ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود پڑھے تو جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتا ہے فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں یعنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا کریں اور فرشتے آپ کے لئے دعا کرتے رہیں گے ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی دعا کا ون تھرڈ حصہ درود نہ کرلوں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر تم چاہو تو ایسا کر سکتے ہو اس نے کہا اگر دو تھرڈ آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو اس نے کہا اگر میں ساری دعا درودی کو بنا لوں تو آپ نے فرمایا پھر تو یہ تمہارے لئے اللہ تمہارے دنیا اور آخرت کے سب غم ہم کے لئے کافی ہو جائے گا یعنی اگر آپ کو بہت وقت انسان کی سیچویشن اتنی ٹینس ہوتی ہے کہ اس کو دعا بھی نہیں سمجھ آتے مجھے کیا مانگنا چاہیے اس وقت یعنی بعض وقت ہمارے کوئی عزیز پیارے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم ان کے لئے کیا دعا کریں ہم ان کے لئے زندگی کی دعا کریں یہ زندگی تو ان کے لئے بہت تکلیف دے ہیں ہم انہیں اس حال میں زندہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں صحت مند ہوں اور اگر صحت کی دعا کرتے ہیں تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ ساری زندگی پیرلائز رہیں گے یہ اپنے مو سے کھا نہیں سکیں گے اپنے مو سے پی نہیں سکیں گے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ پھر کیا مانگے اور کیا نہ مانگے تو ایسی صورت میں ہم دروشری پڑھنا شروع کریں کہ اللہ کی رحمت آجے اور اگر اللہ کی رحمت آجے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ملکہ سیدھا اٹھا کے کڑا کر سکتا ہے جو رب مردوں کو اٹھا کے کڑا کر سکتا ہے جو مردوں کو زندہ کرے گا کیا وہ ایک بیمار شخص کو ایک تکلیف کی حالت میں جو شخص ہے اس کو وہ سیدھا تندرست نہیں کر سکتا بالکل کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے تو کچھ بھی مشکل نہیں تو اس لئے ہمیں اپنی زندگی میں دروت کی کسرت کر دینی چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لئے باعث برکت ہے اور میرے لئے اللہ سے وسیلہ کا سوال بھی کیا کرو یعنی درود بھی بھیجو سلام بھی بھیجو اور وسیلہ کی دعا بھی کرو اب یہ وسیلہ کیا چیز ہے جنت میں ایک مقام ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے یعنی پوری جنت سے زیادہ خوبصورت ہے اور وہ مقام صرف ایک شخص کو ملے گا صرف ایک کو وہ ملے گا کسی اور کو وہ نہیں ملے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا کیونکہ آپ کا مقام اور درجہ ساری انسانیت سے بڑھ کر ہے تو اب آپ دیکھئے کہ وہ ہے تو آپ کے لئے لیکن آپ نے امت کو شرف بخشا کہ ہم آپ کے لئے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو وہ مقام وسیلہ عطا فرمانا پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ جب ایک شخص درود پڑھتا ہے تو وہ درود اس شخص کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے آپ کو بتایا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجے اللہ اس پر دس رحمتیں نازل کرے گا اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو مجھ تک پہنچاتا رہتا ہے یعنی ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھیں بعض وقت ہم سوچتے ہیں کوئی کوئی مدینہ جائے کوئی روزے پہ جائے اور ہمارا سلام لے کر جائے تو بات یہ ہے کہ وہاں جا کر کوئی پہنچائے یا آپ یہاں اپنے گھر میں بیٹھے وہ درود پڑھ رہے ہیں یہاں پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہے وہ آپ کا درود وہاں تک لے جائے گا پہنچا دے گا یعنی بعض وقت ہم انسانوں کی منت کرتے ہیں اور انسان کیا وہ وہاں جاتے ہیں وہ بھولی جاتے ہیں کہ مجھے کس کس نے کیا کہا تھا اور ہمیں کوئی ایسا طریقہ بھی نہیں ملتا کہ ہم سے کہا گیا ہو کہ کوئی لے کر جائے اور پہنچائے آپ جہاں پر بھی ہو آپ مسجد نبی میں ہو آپ مدینہ میں ہو آپ مکہ میں ہو آپ سعودی عرب میں ہو آپ پاکستان میں ہو آپ کینیڈا میں ہو آپ کہیں پر بھی ہو آپ کا درود وہاں پہنچ جائے گا اور یہ آپ کے نام آمال میں بھی جمع ہوتا رہے گا تو اس سے اچھا کیا توفہ ہے جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج سکتے ہیں یعنی اگر ہم آپ کے لئے کوئی پیسے بھیجیں یا کوئی گولڈ بھیجیں یا کوئی کھانے کی چیز بھیجیں وہ تو نہیں آپ کو پہنچ سکتی لیکن اگر ہم درود بھیجتے ہیں تو وہ آپ کو پہنچتا رہتا ہے اور ہمیں طریقہ بھی بتا دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے ہر جگہ سے پہنچ جاتا ہے اب جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے درود بھیجے گا اور سلام بھیجے گا اور خاص طور پر آپ کے لئے وسیلہ کی دعا کرے گا تو قیامت کے دن اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل ہوگی اس کے لئے شفاعت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجتا ہے یا میرے لئے وسیلہ مانتا ہے قیامت کے دن اس کے لئے میری شفاعت ثابت ہو جائے گی یعنی پکی ہو جائے گی کہ میں اس کے حق میں سفارش کروں گا سفارش کس کو ضرورت ہوتی ہے جس کے اپنے پاس پورا نہ ہو کامیابی کے لئے یعنی اگر کوئی شخص خود لیک کرتا ہے کسی چیز میں تو پھر دوسرا اس کی سفارش کر دیتا ہے آپ اس کو یہ جاب دے دیں آپ اس کو یہ جگہ دے دیں آپ اس کے لئے یہ کر دیں تو وہ اس کے لئے آسانی ہو جاتی تو اسی طرح جو شخص جنت میں جانے کے لئے اس کو ایک نیکی کم ہے یا تھوڑی سی ضرورت ہے تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں سفارش کریں گے کہ اس کو جنت دے دی جائے گی کہ اس میں مجھ پر درود بھیجاتا ہے اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے برے عمال کی وجہ سے توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا اور قیامت کے دن اس کی پکڑ ہو گئی اور اس کو جہنم میں پھینک دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی حق دیں گے شفاعت کا حق کے شفاعت اور پھر آپ کی سفارش سے اس کو آگ سے بھی نکال لیا جائے گی تو اس لئے ہمیں اپنی زندگی میں درود کا احتمام کرتے رہنا چاہئے کوئی دن ہمارا خالی نہ جائے ویسے تو الحمدللہ جب ہم آزان سنتے ہیں تو اس کے بعد درود جو ہے وہ پڑھتے ہیں وہ موقع ہوتا ہے درود پڑھنے کا پھر اسی طرح نماز ہماری مکمل ہی نہیں ہوتی نماز پوری ہی نہیں ہوتی نماز ادا ہی نہیں ہوتی اگر ہم اس میں درود شریف نہ پڑھیں مثلا اگر کسی کا اتحیات پڑھتے ہوئے اتحیات پر وضوح ٹوٹ گیا اور اس نے درود نہیں پڑھا تو اس کا نماز لوٹانی ہوگی کیونکہ اس کی نماز نہیں ہوئی تو اس لیے چاہے آپ اس وقت پورا درود نہ بھی پڑھ سکے اللہم صلی علی نبینا محمد کہہ دیں اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یعنی کوئی بھی آپ اس میں سے پڑھ لیتے ہیں اور سلام جلدی سے پیر دیتے ہیں کہ اس وقت آپ مزید کنٹینیو نہیں کر سکتے کہ آپ کا وضوح ٹوٹ جائے گا تو آپ کی نماز پوری ہو جائے گی اگر آپ نے درود شریف پر ایڈ کر دیا تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا ضروری ہے پھر آپ دیکھیں کہ جو شخص صبح کے وقت فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے پہلے دس دفعہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کی شفاعت ہے اور کتنی رحمتیں ایک دفعہ پڑھنے پر دس رحمتیں ہیں تو دس دفعہ پڑھنے پر کتنی ہوں گی سو رحمتیں ہو جائیں گی یعنی صبح ای صبح اپنا دن شروع کرنے سے پہلے آپ سو رحمتیں سمیٹ لیتے ہیں پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک درود نہ پڑھا جائے دعا روک لی جاتی یعنی کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جن میں ہمیں پہلے درود شریف پڑھنا ہی ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد دعا مانگی جائے تو درود شریف اس دعا کو اوپر لے جانے کا سبب بنتا ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص سٹنجی ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے درود پڑھنا جو ہے یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے اور جو درود نہیں پڑھتا وہ جنت میں جانے کا راستہ کھو دیتا ہے حسین بن علی رضی اللہ عنہ امام حسین سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا یعنی میرا نام لیا گیا اور وہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا اس نے پڑھا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا ہونا تو یہ چاہیے نا جب بھی آپ کا نام لیا جائے تو دل ہی دل میں یہ ہلکی سی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا جائے اور جو نہیں پڑھتا اس نے دھیان سے نہ سنا اور نہ پڑھا وہ جنت کے راستے سے بھٹک گیا یعنی جو رستہ جنت کی طرف لے جانے والا تھا اس نے وہ چھوڑ دیا وہ کہیں اور ہی چل پڑا یعنی اس سے بھی اس کی importance کا پتہ چلتا ہے موسیقی موسیقی